بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چلیے شروع کرتے ہیں ایک پیاری سی دعا میرے پیارے پیارے بیوز کے لئے اے اللہ جس طرح بارد بسا کر تو سوکی زمین کی پیاز بجاتا ہے اسی طرح اپنے رحمت سے ہم تمام کے دلوں کو بھی سہراب کر دیں آمین یا رب العالمین آج ہم اپ کے ساتھ مندی سپائیسرس مکس مندی کے لئے مسالہ پاورڈر تیار کریں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے مدی مسالہ پاورڈر تیارہ 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 تیار دار چینی دو ٹی بلی سپن بڑی الائچی چار ادت ہم نے لیا ہے ایک پین ابھی سارے ڈرین گریڈنس کو دھیری دھیری روز کر لیں گے سب سے پہلے ہم دھنیا روز کر لیں گے صرف دھنیا کو ہم تھوڑا سا روز کرنا ہے جلانا نہیں ہے دو سے تین سیکنڈ کے لیے روز کریں گے یہ ہمارا پین سٹکل کا ہے گرمی رہتا ہے اسٹوزے نکالنے کے بعد بھی گرمی رہتا ہے ہم لو فلم پر روز کریں گے اسی طرح زیرہ بھی روز کر لیں گے اسے سارے انگریڈنس کو ایک ساتھ بھی روز کر سکتے مگر کبھی کبھی جل جاتے ہیں زیرہ جل جائے گا دھنیا جل جائے گا ہمیں جلے ہوئی چیزیں نہیں چاہیے ہمیں خوشبو دار چیزیں چاہیے اس لئے ہم الگ الگ روز کریں گے تمام گرمہ سے لئے ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے کھانوں میں اچھی سی خوشبو آئیں اور مزیدار ہوئیں جب جل جائیں گے تو خوشبو اور مزیدار ہو جائے گا اس لئے ہم الگ 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 روز کریں گے مندی سپیسز مکس کا استعمال آپ کے چکن کو مارینٹ کرنے کے لئے یا مندی چاول کے ذائقے والے چاولوں کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اس مسالے کا میکچر بہت کم ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی خوشبو دار ہوتا ہے صرف ایک کلو چاول میں دو چمت استعمال کر سکتے ہیں مندی مکس مسالہ ہم گھر کے استعمال کے لئے بنا رہے ہیں اگر آپ کو اس کی کونٹیٹی زیادہ چاہیے تو اس کو ڈبل کر سکتے ہیں ہم سارا میجرمنٹیں ٹیبل سپن سے کیے ہیں ویسے ایک ٹیبل سپن 15 گرام کرتا ہے ون ٹی سپن 5 گرام کرتا ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے رہیں گا ویسے یہاں ہمارے یہاں مندی مسارہ نہیں ملتا صرف ہم گھر میں بنا سکتے ہیں یہ باہر کنٹری میں ہی ملتا ہے ہم نے سارے ڈرین گرینز کو اچھے سے روز کر لیا ہمارا پین سٹھیل کا ہے گرم ہے ہم نے لوف لیمپی ہی رکھا ہے کالی میچے اٹھ کیا ہے اور شازیرہ اور سونپ بھی اٹھ کیا ویسے شازیرہ وغیرہ باہر کے مسارہوں میں نہیں ملتا ہم اپنے استعمال کے لئے بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے شازیرہ بھی اٹھ کیا تھا کہ اچھی سی اور کچھ وہ آ جائے یہ سونٹ پوڑ رہے ہیں ادرک کا پوڑ رہے ہیں ہلدی اٹھ کریں گے اس کو بھی تھوڑا بھون لیں گے بھونے سے کیا ہوتا ہے مسارے خراب نہیں ہوتے تھوڑے نیند کے لئے اچھے سے رہتے ہیں دو تین مہنے ہی اس کر سکتے ہیں آرام سے سارے گرم مسار کو خوشبو آنے تک مسلسل ہلاتے رہیں گے دو سے تین سیکنڈ تک مساروں کو جلائیں گے نہیں ابھی ہم سارے مساروں کو ایک پلیٹ میں ڈال کے اچھے سے تھنڈے کر دیں گے تھنڈے ہونے کے بعد مکسر جر میں ڈال کے اچھے سا سموز سا پوڑر بنا لیں گے آپ لوگ بھی ضرور ٹرے کیجئے بہتی مجددر بہتی خوشبو در مسالہ ہیں آپ کی کچن میں سارے مسالے سارے گرم مسالے پائے جاتے ہیں بہت جلد آپ کے ساتھ مندی چکن مندی کی ریسپی شیئر کروں گی ہمارے ہوم میٹ مسالے کے ساتھ آپ لوگ ضرور ٹرے کیجئے بہتی کم خرچ میں آ جاتی ہیں پھر تمام بیگنس بچوں کے لئے ایک ضروری ٹپ مندی کا مسالہ ضائقہ بڑھانے کے لئے ہم سارے مسالوں کو ہلکی آج میں بھونیں گے تاکہ اس میں اچھی سی خوشبو آ جائیں انہیں اس مسالے میں کالی میٹ یعنی بلیک پیپر پاورڈر استعمال کیا آپ چاہے تو کالی میٹ اکھی استعمال کر سکتے انہیں اس مسالے میں ادرک کا پاورڈر استعمال کیا آپ چاہے تو اس کے ساتھ لہسن کا پاورڈر بھی استعمال کر سکتے میں نے اس مسائلے میں خوشبے بڑھانے کے لیے شاعر زیرہ کا استعمال کیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو اسکیپ کر سکتے ایک کلو چکن مندی کے لیے ہم دو ٹیبل سپن استعمال کریں گے مندی مسائلہ پاورڈر ہم دو سے تین ماہ تک کانچ کی بوتل میں پریزرو کر سکتے فریج میں بھی رکھ سکتے مگر ایک بات یاد رکھیں آپ کی بوتل بلکل سا وہ سوکی رہیں میں نے اس زندگی میں ایک ہی بات سکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیت نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مانے ہمیشہ خوش رہیے عباد رہیے جزا کر اللہ خیر اللہ حافظ